پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ نماز کس نیت سے ادا کی جسے روضہ تم نے کس نیت سے رکھا بس اس نیت کو اللہ جھانکتا ہے جب دل کے اندر نیت یہ ہے کہ میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے راضی کرنے کے لئے ایک سبحان اللہ بھی کہہ دیا اسے ایک سبحان اللہ کی اتنی بڑی قیمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنتوں کے دروازے کھول دیتا ہے لیکن اگر تحجد کے تحجد آپ نے پڑھ لی ہیں سو سو نفلیں بھی خدا کے لئے پڑھ لی ہیں اور دل میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت نہیں ہے تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کیا وہ سو نفلیں تمہارے مو پر مار دی جائیں گے اس لئے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى سورکم ولا الى عمالکم اللہ تمہاری صورت اور عملوں کو نہیں دیکھتے ولیکن ینظر الى قلوبکو والنیاتکم بلکہ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے اور دلوں کے اندر نیتوں کو دیکھتے اور ظاہر ہے کہ یہ انسان کا فطری طرز عمل یہی ہے انسان جب کوئی چیز بھی لینے لگتا ہے سب سے پہلے اس کی کوالیٹی کو چیک کرتا ہے یہ کپڑے کے کوالیٹی کیس اس چیز کی کوالیٹی کیسی ہے اس کی کوالیٹی کو چیک کرنے کے بعد اب اس کی کوالیٹی کا فیصلہ کرتا ہے یہ مجھے دو دو تھان نکال دیجئے مجھے دو سوٹ دے دیجئے ٹوپی کی کوالیٹی دیکھی یا مجھے چار ٹوپیاں دے دیجئے جیکٹ کی کوالیٹی دیکھی یا مجھے دو جیکٹیں دے دیجئے گویا کہ انسان کی فطرت بھی یہ ہے کہ وہ کوالیٹی کو پہلے چیک کرتا ہے کوالیٹی چیک کرنے کے بعد کوالیٹی کا فیصلہ کرتا ہے بلکل اسی طریقے سے اللہ تب تبارک وتالہ کا فطری حصول بھی یہ ہے وہ ہمارے عمل کی پہلے ey quality چیک کرتا ہے کہ quality کیسی ہے یہ اللہ کے غیر کے لیے عمل کیا ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے اللہ دلوں کو جھانکے نیتوں کو دیکھتا ہے فرمایا کہ یہ میری رضا کے لیے ہے اللہ تبارک وطال اب کہتے ہیں اس کی عمل کو دیکھو یہ کتنی نفلیں لایا ہے یہ کتنے سجدے لایا ہے کتنے سبحان اللہ لایا ہے کتنے استغفار لایا ہے اب اس کی quantity گینی جاتی ہے لیکن کوانٹریٹی سے پہلے اللہ اس کی کوالٹی چیک کر دے اس لئے فرمایا کہ اللہ صورتوں اور شکلوں کو نہیں دیکھتے عملوں کو نہیں دیکھتے اللہ تمہاری دلوں کے نیتوں کو دیکھتے